اور ابھی آپ کو بتائیں کہ داؤد انجینری یونیورسٹی سائیبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بیچلز پروگرام کرانے والے سندھ کی پہلی جامعہ بن گئی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں کامران شیخ سائیبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مسنوی زہانت دور جدید کی اہم ضرورت بن چکی ہے سندھ میں پہلی بار داؤد جنیورسٹی آف انجینیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے ان مزمین میں بقائدہ بیچلرز پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ ہم نے سائیبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بیچلرز پروگرام شروع کرتی ہے کیونکہ ایئر یونیورسٹی کرتی ہے اور دوسری کچھ چند یونیورسٹیاں پنجاب میں ہیں سائیبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر فوزیا کا کہنا ہے کہ طلبہ کو ڈگری پروگرام کے ساتھ شارٹ کورسز بھی کرائے جائیں گے سندھ پروگرام میں جو ہے سائیبر سیکیورٹی اور آئی پر کوئی بھی بی ایس پروگرام نہیں ہے تو ہم اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے ہم انشاءاللہ تعالی سیپٹمبر 2021 سے بی ایس سائیبر سیکیورٹی اور آئی سٹارٹ کروا رہے ہیں اساتذہ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائیبر سیکیورٹی کی اہمیت پر ضرور دیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو رول ہے وہ ہماری ہر سوسائیٹی کی ہر اب ہم انڈسٹی کی بات کریں یا ایوری پارٹ آف تا لائف بات کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویل بی پارٹ آف ایوری تنگ طلبہ اسے یونیورسٹی کا قابل تحسین قدم قرار دیتے ہیں ہمارے سائیبر سیکیورٹی بھی اسی ویرے سے بہت زیادہ ضرور دی کیونکہ اگر انفارمیشن ہے تو اس میں کریڈینشل بھی ہوں گے سارے تو اس کی سیکیورٹی بھی مست ہے اور اس کو منیج کرنے کے لیے اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے ہماری اے آئی بہت ضرور دی دیکھا جائے تو بہت سارے بینکنگ ہیں وہاں پر بہت سارے آن لین ٹازنگشن کے فروڈز بھی ہو رہے ہیں تو وہ کیسے ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس سائیبر سیکیورٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں وہ سائیبر اٹیکٹس ہوتے ہیں تو بہت سارے بہار ملک سے جو اٹیکٹس ہوتے ہیں وہ ہماری سائیبر سیکیورٹی پر یہاں پر آکے اٹیکٹس کرتے ہیں مصنوعی ذہانت سے جہاں ہر قسم کے خطروں سے آگے ہی ملے گی وہیں سائیبر سیکیورٹی سسٹم سیکھنے سے ٹیکنالوجی کی حفاظت کی جا سکے گی ٹیکنالوجی اور اپنے حساس ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے آرٹیفیشنل انٹیلیجنس اور سائیبر سیکیورٹی میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کا یہ لائقت حسین قدم دیگر جامعات کو بھی اٹھانے کی ضرورت ہے کیمرامین قیسر عباس کے ساتھ کامران شیخ آج میں اس کراچ کچھ کھیلوں